موسیقی اسلام علیکم ناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر تلنگانہ کی نئی سیکیٹریٹ امارت کا جنوری میں افتتاح کا امکان ای فارمیولا کار ریسنگ کے موقع پر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنانے وزیراعلا کی کوشش تلنگانہ کی قزانی کی حالت انتہائی کمزور اعلانات کی بھرپائی مشکل آئندہ الیکشن بجٹ کے لیے صرف چار ماہ باقی حکومت پریشان موقفہ نام پلی گوڈ سٹریٹس کی خستہ حالت اثر کمپلیکس کی تعمیر سے گریس مافیا سرگرم وقبوٹ کی ناہلی اور غیر قانونی سونے کی منتقلی پر کسٹم اہدداروں کا کریک ڈاؤن جاری دبائی سے آنے والے مسافرین کے قبضے سے تین کروڑ روپیہ مالیت کا ساڑھ پانچ کلو سونا زبط کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین گروتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڑی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیہ آپ نے دیکھی ہیں پیش خبروں کی تفصیل وزیراعلا کے چند شکر راہو تیلنگانا سیکیٹریٹ کو ملک میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر مقبول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں نئے سیکیٹریٹ کی تعمیر کا کام جنگی خطوط پر ہو رہا ہے سیکیٹریٹ کے اصل ڈھانچہ کا کام مکمل ہوا ہے صرف سیویل ورک ہو رہا ہے پتا چلا ہے کہ وزیراعلا نے 31 ڈسمبر تک سیکیٹریٹ کے کام کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے وزیراعلا جانتے ہیں کہ گیارہ فروری کو اہدرباد میں ای فارمیولا کار ریسنگ ہونے والی ہے اور وہ انٹی آر مارک کے علاقے میں ہوگی اس موقع پر مختلف ممالک کے پندرہ ہزار افراد ہیڈرباد کا دورہ کریں گے اور بین الاقوامی میڈیا بھی اس کے کوریج کے لیے ہیڈرباد آئے گا وزیراعلا جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر سیکیٹریٹ کا افتتہ ہو جائے تو عالمی سطح پر تیلنگانا سیکیٹریٹ سب کی توجہ کا مرکز بنے گا وزیراعلا چاہتے ہیں کہ تیلنگانا جہدکاروں کی یادگار کا بھی افتتہ ہو جائے اس لیے بھی اس کام کے میں تیزی لائی جا رہی ہے اور امبیٹ کر کے ایک سو پچیس فٹ کے مجسمیں جو لمنی پارک میں نفس کیا جانا ہے اس کا کام بھی مکمل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ایک سینئر آئی ایس اہددار نے بتایا کہ سیکیٹریٹ پہلی ترجیح ہے اگر دیگر کام پورے نہیں ہوئیں تو تیلنگانا جہدکاروں کی یادگار کو دو جون اور امبیٹ کر مجسمی کی نقاب کو شائی چودہ اپریل کو کی جائے گی فیلحال وزیراعلا نے سیکیٹریٹ کا کام کرنے والی ایجنسی کو اکتیس دسمبر تک ڈیڈ لائن دی ہے امکان ہے کہ پچیس جنوری تک اس کا افتتہ کیا جائے گا تیلنگانا حکومت کے اعلانات بارہ آنے ہیں لیکن خرچ چار آنے بھی نہیں کر رہی ہے مرکزی حکومت کے سیاسے اختلافات اور فنڈز کی اجرائی میں مرکزی حکومت کی نائنصافی نے حکومت کے قزانی کی حالت کو کافی کمزور کر دیا ہے آئندہ مالیتی سال کا بجٹ پیش کرنے چار تا سالے چار مہنے ابھی باقی ہیں لیکن جاریہ سال کے بجٹ کا مکمل خرچ کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے حکومت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی پاپڑ بیل رہی ہے لیکن کوئی ٹھوس نتائج سامنے نہیں آ رہے ہے مرکزی حکومت نے قرض لینے کے تمام راستے بند کر دیئے حکومت اس کے لیے جد جہد کر رہی ہے آئندہ سال کا بجٹ الیکشن بجٹ ہوگا حکومت کس طرح اس کا سامنا کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا جاریہ سال بجٹ اجرائی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے کوئی ایک ادارہ نہیں بلکہ کئی اداروں کی حالت ایک جیسی ہے فنڈز کے لیے جیو جاری ہو رہے ہیں لیکن بجٹ نہیں ہے آسرہ وظائف شادی مبارک دیگر اسکیمات جو گرین چینل کے اسکیمات ہیں وہ بھی فنڈز کے انتظار میں ہیں پتا چلا ہے کہ حکومت ریتو بندو اسکیم کو محدود کرنا چاہتی ہے پانچ اکڑ ارازی رکھنے والے کسانوں کو اس اسکیم سے استفادہ ہوگا اس سلسلے میں حکومت غور خوص کر رہی ہے دوسری طرف مرکز کے ساتھ سیاسی جنگ میں حکومت اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اس کو معاشی حالات صدارنے کی فرصت نہیں ہے وزیراعلا کے چند شکر راو کی صدارت میں پارٹی کا توسعی اجلاس پندرہ نومبر منگل کے دن دو پہر دو بجے منعقد ہوگا اس اجلاس میں ٹی آر اس لیجسلیچر پارٹی کے ارکان ارکان پارلیمان ٹی آر اس پارٹی آمیلہ ارکان زرائے کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادل خیال کیا جائے گا اور قومی جماعت بی آر اس میں پیش رف سے متعلق وزیراعلا تبادل خیال کریں گے حکومت نے ڈائریکٹر آف اسکول ایڈوکیشن کے تحت 134 جائے دادوں پر تلنگانہ سٹریٹ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے راست تقررات کو منظوری دے دی ہے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا حکم نامے کے مطابق محکومہ تعلیم میں مقلوع جائے دادوں پر تقررات کے لیے ڈائریکٹر آف اسکول ایڈوکیشن کی جانب سے حکمت کو تجاویس روانہ کی گئی تھی ان تجاویس پر غور کرتے ہوئے پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ان پر راست تقررات کا فیصلہ لیا گیا ہے سرویس کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ محکومہ تعلیم کی جانب سے مقلوع جائے دادوں کو پر کرنے کے عمل کو شروع کریں تقررات کے عمل میں مقامی کیڈر رویسٹر پوائنٹس خابلیت اور دیگر امور کا خیال رکھا جائے جن عہدوں پر راست تقررات کیے جائیں گے ان میں ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر چوبیس سینئر لیکچرر لیکچرر کی بائیس لیکچرر ڈائٹ کی پینسٹ جائدہ دے شامل ہیں وزیر فیرانس حریش راو نے کہا ہے کہ بورویل کے پاس میٹر نہ لگانے کی ریاستی حکومت کے فیصلے لینے پر مرکزی حکومت کی جانب سے تیس ہزار کروڑ پی فنڈز روک دیا گیا ہے سدھی پیٹ میں کسانوں کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا ہے کہ وزیراعلا کے اس فیصلے سے کسانوں کے اٹھرہ ہزار پانچ سو برقی بلز کو حکومت برداشت کرتے ہوئے کسانوں کو مفت برقی سرورا کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے چار سال کے اندر کالیش ورم پروجیکٹ کو مکمل کیا جبکہ اس سے پہلے شروع ہونے والے پولاورم پروجیکٹ اب تک مکمل نہیں ہوا تلنگانہ میں جھیلے تالاب اور کنٹے سہراب ہیں دوسری طرف بی جے پی آنے کے بعد کسانوں کے خلاف کالے قانون لائے گئے ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کی کمر توڑ دی گئی … … … ایسی نفتا dissect نہیں علی因為 ایسیار تم ر prefersijke казنی تلنگرہ کانگریس کمیٹی کو جہاں راحل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ سے نیا جوش ملا تھا اس کو پوری طرح بروے کارٹ لانے سے پہلے منگوڑ میں کانگریس کی زمانہ ضبط ہونے سے قائدین کو خاموش کر دیا سات نومبر کو راحل گاندی کی آترہ کو ودا کرنے کے بعد پردیش کانگریس پارٹی صدر اور دگر قائدین کو جیسے سامسوک گیا ہو کوئی بھی لیڈر حرکت میں نہیں ہے صدر پی سی سی نے خود کو محدود کر لیا دوسری طرف کانگریس پارٹی اس موقف میں دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ کومٹی رڈی وینکٹ رڈی کے خلاف کاروائی کر سکے دس دن کے اندر وینکٹ رڈی سے وضاحت طلب کرتے ہوئے وجہ نوٹس جاری کی گئی تھی اس سلسلے میں ابھی تک کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے پارٹی ذرائع کے مطابق پتا چلائے کہ پارٹی قائدین بظاہر متحد دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان میں اختلافات برابر ہیں بعض قائدین کا کہنا ہے کہ پرینکر گاندھی کے انچارچ کا زمہ سمان لنے کے بعد پارٹی کے حالات بدل سکتے ہیں نامپلی ریلویز سٹیشن کے اقبے واقع موقفہ علاقے گوڈز شیٹس وقت بوٹ کی ناہلی کا ایک اور ثبوت ہے شہر کے انتہائی اہم تجارتی علاقے نامپلی میں واقع اس علاقے میں تقریباً وقت بوٹ کے ایک سو ستر قرائدار ہے تقریباً پانچ اکر ارازی پر مشتمل اس علاقے میں کئی مکانات، ملگیات، گوڈز شیٹس اور دیگر ادارجات موجود ہیں یہاں مکانات انتہائی خستہ حالت میں ہیں جو کسی بھی وقت منحدم ہو سکتے ہیں کچھ مکانات وہ ملگیات بارش کے سبب منحدم بھی ہو چکے ہیں یہاں کے مکینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے اس علاقے کو وقف کیا تھا اور وہ موقفہ وراثت کے حق دار ہیں ان میں کچھ مکین کرایا ادا کر رہے ہیں اور کچھ کرایا ادا کرنے سے گریز بھی کرتے ہیں اس علاقے میں کئی تجارتی مراکس وہ ملگیات بھی ہیں جو برائے نام کرایا وقف بوٹ کو ادا کر رہے ہیں جن کے نام مکانات وہ ملگیات بطور کرایا دار ریجسٹرڈ بھی ہیں ان کے بجائے دوسرے افراد ہی یہاں دیکھے گئے چند افراد نے شناخ ظاہر نہ کرنے کی شرط تر بتایا کہ یہاں کرایا دار در کرایا دار کا معاملہ ہے وقف بوٹ کے جو اصل کرایا دار ہیں وہ تو بوٹ کو مکمل کرایا ادا کرتے ہیں اور کچھ ادا بھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے دوسروں کو جو کرایا پر دیا ہے اس سے وہ بھاری رقم بطور کرایا وصول کر رہے ہیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بوٹ کے ذمہ داروں سے تعلق رکھنے والے چند سیاسی سماجی کارکن اور چند جنرلیسٹ کے نام بھی اس فیرس میں شامل ہیں جو کرایا دار در کرایا دار کے مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہاں مقیم چند افراد کے مطابق قائد مجلس اکبر الدین عویسی نے اس وسیع علاقے پر اثری ملٹی پرپس کامپلیکس کی تجویز پیش کرتے ہوئے رقمی تجاویز بھی پیش کی تھی یہاں ایسے بھی کرایا دار ہیں جو اس پر اپنا مورسی حق جتا رہے ہیں چند کرایا ادا کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب انتہائی خستحال مکانات میں مقیم ہیں اگر وہ وقت بورڈ انہیں اجازت دے تو وہ خود اس کو نئے طریقے سے تعمیر کریں گے ایک اور مکین نے کہا کہ بورڈ اگر یہاں اثری کامپلیکس تعمیر کرتا ہے تو پھر ان کو یہاں بطور اکرایا دار رکھا جائے گا یا نہیں اس کی کیا زمانت ہے وقت بورڈ کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے وقت بورڈ کا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں چیئرمن صاحب سے بھی یہ جب وقت میں زمین آئی کس کے لئے آئی غریب مسلمانوں کے لئے دیا گیا تھا آج کون بیٹھے ہوئے اس پہ اگریمنٹوں پہ 99 ایئرز کی لیس پہ دی جاری کس کو دے رہے صرف امیروں کو دے رہے غریب غریب ہو رہا ٹائم پہ آ رہے کرایا لے کے چلے آ رہے ہیں کوئی غریب ایسو ایک دو دن کے بعد آوا بھولے تو ان کو بات نہ کر رہے جب دیواراں گر جا رہے ہیں باری شوری جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب ایسو بنانے کی پرمیشن دو بھولے تو لات مار کے چھے بھیجا دے رہے ہیں وقت بورڈ سے زیادہ گزاریس تھا توڑا کنجیشن کا مسئلہ بہت چالوں سے رکا ہوا ہے ہم چالیس سال سے ہم رہے ہیں توڑا گر جائیں گا کچھ بھی ہو جائیں گا خریبا یہ ہوتل لازٹرم کچھ سال پہلے گری ہے اس کے بعد بھی کچھ بھی ایکشن نہیں لیے وک بورڈ والے اسے گزاری شہر ہے تھوڑا اگر آ کے دیکھے تھوڑا سروائی کرے تو کچھ ہلپ ہو جائیں گی ہم لوگ کی آسے ہمارے گھروں کی بھوت تکلیف ہے ہمارے گھروں کی بھوت تکلیف ہے ہمارے گھروں کی بنانے کی آسے پرمیشن دے اب ہمارے بچے گھراں گرے نہ دھرا ہمارے بچے کو مارا لگے گر گئے مر گئے تو کونزو میں دا رہے ہمارے کو ہم بنا لے تھے آپ کھا لیے ہمارے کو پرمیشن دے تو تھی پیڑی ہو گئی ہماری سامنے والوں کو دے رہے ہیں آپ لوگاں پرمیشن ہمارے کو نہیں دے رہے ہیں ہمارے کو پرمیشن دے ہو آپ لوگاں صدر نشین وغ بوٹ سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا البتہ بوٹ کے ایک رکن بندگی بادشاہ سے جب نامپلی گوڈ سٹریٹس کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ فلسف یعنی انداز میں اپنے انگریزی دانی کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے نامپلی کے اس موقفہ علاقے میں چند ناجائز قبضے بھی ہو چکے ہیں ایک وائم شالہ اور ایک اسکول بھی قائم ہو چکا ہے وغ بوٹ جو اوقافی جائدادوں کے تحفظ وہ فروغ کا ادارہ ہے اپنے مقصد میں شاید ناکام ثابت ہو رہا ہے وغ بوٹ کے ہیڈکوارٹر سے صرف ایک کلومیٹر دور واقعے نامپلی گوڈ سٹریٹس کے موقفہ املاق کی یہ حالت بوٹ کی نا اہلی کو بیان کرتی ہے کہ آبجیکٹ آف وقف اگر ہم رزاق منزل کا برابر امپلیمنٹ کریں جس میں مفرس طلبہ کی سٹوڈنٹس اسسٹنٹس ٹو دی پور سٹوڈنٹس ڈاؤن ٹرڈن کا جو آبجیکٹ ہے اور آپ کے لیبڈری کا جو آبجیکٹ ہے فارمیشن آف لیبڈری اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو ایڈکیشن پرپس میں بہت بڑی امداد مل سکتی اور جو بینیفیشری جو واقف ہیں رزاق منزل کے انہوں نے اپنی برادری کا حصہ فارگیف کیا سیزڈ آف آبجیکٹ ہو گیا تو اس کا جو کانسپٹ ہوتا ہے بیسٹ آف مائی نالیج میبی تو آوا اف دی ایکٹ سے سمتھنگ تو بیسٹ آف مائی نالیج نیرسٹ آبجیکٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تو نیرسٹ آبجیکٹ کیا ہے آپ کہنے آلیڈی ہے آبجیکٹ نمبر ٹو کے مفلس طلبہ سپورٹ ٹو دی ڈاون ٹرینڈ سٹوڈنٹس وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب وزیر پنچائت راج ادیا کر راؤ نے کہا ہے کہ محبوب آباد وزلے کو میڈیکل کالج ایک تحفہ ہے میڈیکل کالج کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبوب آباد وزلے میں زیادہ آبادی گریجنوں کی ہے ان کے لیے یہ میڈیکل کالج کافی فائدہ مند ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ زلے کے کالیکٹریٹ کی تعمیر پر حکومت باسر کروڑ بیس لاکھ روپے خرش کر رہی ہے جس سے دور دراص مقامات پر رہنے والے عوام کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا بہت جل زلے کا دورہ کریں گے اور اس کا افتتاع انجام دیں گے اس موقع پر وزیر ستی وطی راتھول کے علاوہ دیگر نماندے موجود تھے پرتوکھرگوڑا راجکیار کتی تنگا سمیچھے یسکوالا نبی نگی مگی اپیس راجکیار اونٹے راجکیار اونٹھو مکیا منترگار اینچنا ماتا مائی با جللہ مان اڑگگوڑنے مائی با جللہ جیش آدھو بیڑکر کالی جی مانا اندرمگوڑ آڑگوڑتو تیارس کے رکن اسمبلی بی سمن نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے تیلنگانہ عوام کو دھوکا دینے کے لیے پھر ایک بار خالی ہاتھ دورہ کیا میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ایک سال سے کام کرنے والی آر ایف سی ایل کا افتتا کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی ایجنٹ جو رنگے ہاتھ پکڑے گئے تھے اس معاملے سے عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے وزیراعظم نے یہ دورہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے شیڈیول میں یہ پوریگرام نہیں تھا جنگی قطوط پر یہ دورہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کو گھرانے کی سازش کی گئی تھی اس کا تیلنگانہ حکومت پردہ فاش کر رہی ہے سنگر انی کالریز کو قانگیانہ کرنے کا بیان بھی چھوٹا ہے اگر ایسا ہے تو وزیراعظم سرکاری طور پر یہ اعلان کریں مرکزی حکومت انچاس فیصد حصت کو بھی فروغ نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ وشاکپٹنم اسٹیل فیکٹری کے بعد نریندر موڈی کی نظریں سنگر انی کالریز پر ہے سنگر انی کالریز سنگر انی کالریز میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فٹلائزر فیکٹری کا افتتہ ہو جانے کے بعد وزیراعظم یہاں آئے تھے بھی جبی کو شاید معلوم نہیں ہے کہ راما گنڈم کی فیکٹری کے علاوہ مزید چار فیکٹریوں کو اس وقت کی حکومت نے منظوری دی تھی آٹھ سال میں ملک میں ایک فٹلائزر فیکٹری کو خیام نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ ملک میں وزیراعظم سے زیادہ لوٹنے والا اور کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے جس طرح احمد آباد کو بلٹ ٹرینڈ دی اس طرح حیدرباد تا دہلی کو بلٹ ٹرینڈ کا اعلان کرے ٹیارس کے رکن اسمبلی آر بالا کشن کے قافلے پر احتجاجیوں نے چپل برسائے پولیس نے ان کو متشر کرنے کے لیے ہلکہ سا لاتھی چارج کیا ڈبل لائن روٹ کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے نوجوانوں نے رکن اسمبلی کے قافلے کو دیکھ کر ان پر چپل برسائے اس وقت وہاں پر موجود پولیس امبلے نے ان کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا اور باس کو گرفتار کر لیا چپل برسائے رکن اسمبلی ملک پیڑ احمد بلالا نے چھاونی ڈیویزن کے علاقے چنچل گڑا میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہے جہاں سیوریچ پائپ لائن اور سی سی روٹ کی تعمیراتی کام جاری ہیں اس موقع پر محکوم آبرسانی سیوریچ اور جی ایچ ایم سی کے اہدداروں کے علاوہ مقامی رکن بلدیا موجود تھے سنگھر ایڈی ڈسٹرک کورٹ اور ڈسٹرک لیگل سرویس آثورٹی کے ذریعہ تمام حق ہمارا بھی تو ہے پروگرامز منقض ہوئے جس کی سدارہ سنگھر ایڈی ڈسٹرک جج ششدہ ریڈی کر رہے تھے اس سلسلے میں 38 اکٹوبر سے 13 نومبر تک مختلف پروگرامز شعور بیداری کے لیے منقض کیے گئے ڈسٹرک جج نے اتوار کے دن افتتاحی ریالی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا مسکرہ پروگرامز کے انقاط کے لیے نیشنل جیڈیشل سرویس آثورٹی اور اسٹیٹ جیڈیشل سرویس نے ہدایت دی تھی اس سلسلے میں لیگل سرویس آثورٹی کی ٹھی میں مختلف ذلوں کا دورہ کر کے ان کے مقدمات کے بارے میں تفصیلات حاصل کرتے ہوئے ایک ریپورٹ تیار کی جسے وہ نیشنل جیڈیشل سرویس آثورٹی اور اسٹیٹ جیڈیشل سرویس کو پیش کریں گے ریجو گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کسٹم اہدداروں نے دو مسافروں کے پاس سے تین کروڑ روپے مالیتی سونا ضبط کر لیا تفصیلات کے مطابق کسٹم اہدداروں نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاربائی کرتے ہوئے دوبائی سے آنے والے مسافروں کی تلاشیلی ان کے پاس سے ساڑھے پانچ کلو سونا برامت ہوا یہ دونوں سونے کو اپنے اندرونی کپڑوں میں پیسٹ کی شکل میں چھپا کر لائے تھے جس پر پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا پولیس اس کے کی تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرقیوں پر ایک اور نظر کمرشل سیکشنز پیش کرتے ہیں ٹوڑی جوکیب آسف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ تلنگانہ کی نئی سیکیٹریٹ امارت کا جنوری میں افتتاح کا امکان ای فارمیولا کار ریسنگ کے موقع پر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنانے وزیراعلا کی کوشش تلنگانہ کے قزانے کی حالت انتہائی کمزور اعلانات کی بھرپائی مشکل آئندہ الیکشن بجٹ کے لیے صرف چار ماہ باقی حکومت پریشان موقفہ نام پلی گوڈ شیٹس کی خستہ حالت اسٹری کامپلکس کی تعمیر سکریز مافیا سرگرب وقف بوٹ کی نا اہلی اور غیر قانونی سونے کی منتخلی پر کسٹم اہدداروں کا کریک ڈاؤن جاری دبائی سے آنے والے مسافرین کے خبزے سے تین کروڑ بے مالیت کا ساڑھے پانچ کلو سونا زب اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی